بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج بڑے اہم ٹاپکک اور بہت اہم نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں خاص طور پر وہ لوگ جو بے اولاد ہیں بے اولاد جوڑوں کے لیے خوش خبری وہ لوگ جو بے اولاد ہیں اور اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور میرے بتائے ہوئے نسخے کی بدولت سے انشاءاللہ صحیح اولاد ہو جائیں گے اولاد اللہ تعالیٰ کی ہزار نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت ہے اولاد سے محرومی انسان کی زندگی سونی سونی کر دیتی ہے مگر آپ کی زندگی خوشوں سے بھر جائے گی بس آپ یہ ایک چھٹکی کھائیں آپ کی آنگن میں بہت جلد بچے کی کھر کے لیے گنجنے لگیں گی مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جاز ایدر کی چینل کو سبسکرائب کریں اور لال بڈن کے نشان کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو بھر وقت محصول ہو سکی چلتے ہیں ابھی نسخہ کی جانب نسخہ نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے سات عدد لونگ لیں اور زافران ایک گرام جائفل ایک عدد چکنی سپاری ایک چھوٹا ٹکڑا پرانا کالا گڑ ایک گرام کیکر کا گون ایک گرام یہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان سب چیزوں کو ایک گلینڈر میں ڈال کر پیس لیں اور جب اچھی طرح اس کا پوڈر بن جائے جیسے صفوف کی شکل کا پھر اس کو کسی بوتل یا جار میں نکال کر رکھ دیں یہ آپ نے پانی کے ساتھ یا پھر دودھ کے ساتھ میاں اور بیوی دونوں نے ایک ایک چھٹکی صبح اور ایک چھٹکی شام یہ آپ نے کھانی ہے اس کا کھانے کا جو دورانیاں ہیں وہ ایک مہینے تک یہ تمام چیزیں آپ کھوپ انساری کے دوگان سے بہت آسانی مل جائیں گی اور آپ یہ آپ کا کوئی اس کا کوئی سائیڈ ایفیٹ نہیں ہے یہ بانچپن کا بہت زبردست علاج ہے نسخہ ہے جن جن لوگوں نے یہ نسخہ استعمال کیا ہے ان کی مراد بھرائی ہے اس میں کھانے میں آپ لوگوں نے اعتیاد یہ کرنا ہے کہ گرم اور ٹھنڈی چیزیں آس طور پر بیجو والے پھل بڑے کا گوشت نہیں کھانا یہ بہت ہی اچھا اور آزمایا ہوا نسخہ ہے اس نسخے کو بہت سے لوگوں نے استعمال کر کے بے اولاد سے اللہ باگ نے اللہ باگ کی حکم سے سہتمند بچوں کے والدین بنے ہیں اسی لیے آپ میں سے کوئی بھی شادی شدہ اولاد کی جوڑوں سے محرون ہے وہ میرا یہ ٹوٹ کا ضرور آزما ہے انشاءاللہ آپ کی دلی مراد بھر آئے گی امید کرتا ہوں میری یہ چھوٹی سی گاوش آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں آپ کے لائک کرنے سے میرا حسنہ پڑتا ہے شیئر کریں کومنٹس کریں کوئی سوال پوچھنا ہو کسی قسم کا کسی بیماری کے حوالے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر جو لوگ نئے ہیں جنہوں نے مجھے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں اجازت دیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو نئے نسخے کے ساتھ نوکٹر اجازت اجازت دیں اللہ حافظ